موسیقی کہاں گئے تھے دوستوں کے ساتھ کھانا لگو موگ نہیں ہوں مجھے مجھے تم سے بات کرنے یہاں آریہ کل بات کرتے ہیں شاید دو منٹ ضروری بات ہے کل بات کریں موسیقی شری آپ میرا ساتھ نہیں بھی دیں گے تب ہی میں ایک بار محبت کی بازی ضرور کھیلوں گی اور اگر ہار گئی تو زبط کرلوں گی موسیقی شہریہ آہ مجھے یکین نہیں آرہا کیسی ہو مچھے کیسا ہونا چاہیے بہت اچھے کیونکہ تم بہت اچھی ہو کیا میں اچھی ہوں ہاں بہت زیادہ تب ہی آپ نے مجھے دھتگار دیا تھا میں رو کس طرح کی باتیں کر رہے گا شہری اگر میں اچھی ہوتی تو آپ کے پاس ہوتی نہ کہ آپ سے دور شہریان آپ آپ میرے ساتھ نہیں ہوتے ہیں تو میری زندگی میں سوائے اندھیروں کے اور کچھ بھی نہیں ہے رو پلیز اس طرح کی باتیں مت کرو میں بہت جلدہ ہوں گا کب کب آئیں گے آپ انتظار کرنا میرا بہت جلدہ ہوں گا میں روز انتظار کرتی ہوں آپ کا ٹھیک ہے تم سو جا ہوگی پھر بات ہوگی خدا حافظ شہریار بھائی کا فون تھا تم تو سو رہی تھی ہاں تمہاری آواز سے میری آگ کھون رہی کیا کہہ رہے تھے بتا شہریار مجھ سے ملنے آ رہے ہیں اچھا تمہیں یہ پوچھنا چاہیے تھا کہ وہ تمہیں لینے کب آئیں گے ملنے آ رہے ہیں اس کا مطلب ہے مجھے لینے بھی آ جائیں گے بہت خوش ہو صرف ایک کال سے بہت خوش بہت خوش ہوں میں اچھا تم سو جاؤ آنیا اگر میری بیٹی کا گھر خراب ہوا نا تو دیکھنا میں افت کو نہیں چھوڑوں گی آپ کو انہیں چھوڑنا بھی نہیں چاہیے آپ آنٹی کی شکایت شہری سے کردیں شہری سے شہری تو خود اپنی ماں سے ڈرتا ہے اگر افت نے شہریار کی دوسری شادی کی تو دیکھنا میں تمہارا کیا شر کرتی ہوں مجھے لینٹی میں تمہیں اس گھر میں نہیں رہنے دوں گی یہ بات نا اپنی خالہ کو بتا دینا اگر محروں کو طلاق ہوئی نا تو راہیل کو تمہیں بھی طلاق دینی پڑے گی میں تمہیں اس گھر میں رہنے نہیں دوں گی سمجھیں کیا بات ہے اڈی اچھی خوشبو آ رہی ہے کیا بن رہا ہے آج چکل کوفتے اور پلاو کو دھم لگایا ہے تم روئی ہو نہیں مجھے پلو ہو رہا ہے بس جھوٹ مات بولو ہانیا میں نے کہا نا ایسی کوئی بات نہیں سچ سچ بتاؤ کیا بات ہے اگر تم مجھ سے جھوٹ بولو گی نا تو میں تم سے پھر بات نہیں کروں گی اور میں جانتی ہوں کہ امی ابھی یہاں سے گئی ہے اور یقیناً انہوں نے تمہیں کچھ کہا ہے میں جو مجھے بتاؤں میرا قصور کیا ہے آنٹی نے تم پر ظلم کیا ہے میں مانتی ہوں کہ سب میں نے تو نہیں کہا تھا ہاں ان سب میں تمہارا کوئی قصور نہیں ہے مانکرونٹی کہتی ہے کہ وہ مجھے یہاں نہیں دہنے دیں گی مجھے نکال دیں گی کہاں سے میرا کیا قصور ہے تم پریشان مت ہو آنیا میں بات کروں گی امی سے اور تمہیں اس گھر سے کوئی بھی نہیں نکال سکتا امی آپ یہ سب کچھ کیوں کر رہی ہے کیا کیا ہے میں نے آپ میرے نصیب کا بدلہ ہانیا سے کیوں لے رہی ہے کیا کہا ہے میں نے اس کو آپ اس کا سکون کیوں تباہ کر رہی ہے کیوں اسے ہر وقت لڑتی رہتی ہیں جب میری بیٹی سکون میں نہیں ہے تو میں افت کی بھانجی کو بھی سکون میں نہیں رہنے دوں گی امی آپ یہ بھول رہی ہے کہ افت کی بھانجی آپ کی بہو ہے اگر وہ سکون میں رہے گی تو آپ کا بیٹا سکون سے ہوگا خوش ہوگا مجھے کسی کی بھی پروا نہیں ہے مجھے صرف تمہاری پروا ہے آپ کو راہیل بھائیہ کی بھی پرواہ کرنی چاہیے کیوں ان کا گھر تباہ کر رہی ہیں آپ میرے بیٹے کے لیے لڑکیوں کی کمی نہیں ہے آج کے بار آپ ہانیا سے نہیں لڑھیں گے امی ورنہ ورنہ کیا ورنہ میں یہ گھر چھوڑ کر ہوسٹل جلی جاؤں گی کیونکہ میری زندگی میں پہلے ہی بہت پریشان ہے مجھے بزیب پریشان مط کرے جیون کے سہرہ میں کھوئی مہروں جیون کے سہرہ میں کھوئی مہروں موسیقی اوہو نسیما ساس تو ہو کے چلی گے اور اب تم بھی آگئے کیا بیٹی کو نہیں رکھ سکتے تم لو آپ اس سے بڑی ہیں میں آپ کی بہت عزت کرتی بہت لحاظ کرتی ہوں میں آپ کا لیکن معاف کیجے گا آپ نے بڑے پن کا ثبوت نہیں دی امجا نہ کرو لحاظ آخر آپ یہ تو بتائیے کہ مہروں کا قصور کیا ہے آپ نے اس کو گھر سے کیوں نکالا ہے میری مرسل میں اپنی پسند کی بہولانا چاہتی ہوں اور پھر شہری آر اسے نہیں بسانا چاہتی اچھا تو پھر یہی سہی پھر آپ ہانیا کو بھی واپس لے جائیے کیونکہ راہیل بھی اس کو بسانا نہیں چاہتا اچھا وہ تو بڑی خوشی سے بیعہ کر لے کر گیا تھا اسے ظاہر ہے مہروز کی بہن ہے اس کو اپنی بہن بہت عزیز ہے وہ بہن کا گھر جلتا ہوا تو نہیں دیکھ سکتا نا اتنی غیرت ہے میرے بیٹے میں تم ایسا کرو تم راہیل سے کہو کہ ہانیا کو چھوڑ جائے مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے اگر راہیل ہانیا کو یہاں چھوڑ جائے ہانیا کو بھی بتا چکے کہ اس کا حالت فیصلہ اس کو کتنا بھاری بڑھائیں آپ بہت پشتائیں گے بہت پشتائیں گی آپ میں نہیں پشتاتی اس لئے یہ بات تو تم بھولی جاؤ پشتاوے یہ تم جیسے لوگوں کو ہوتے اگر ہانیا یہاں آنا چاہتی تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے آجائے سو بسم اللہ تکلیف تو تم جیسے لوگوں کو ہوتی ہے آجائے درلے کرنے کہ خدا کے لئے بیٹی لے جاؤ پشتائیں گے موسیقی موسیقی تو کیا فرق پڑتا ہے پہلے بھی وہ یہی رہتی تھی تو اب بھی رہ لے گی چھیک آنا میں نے سیما چچی اس طرح کی سوچ رکھتی ہے مجھے پلکل اندازہ نہیں تھا دیکھ لو تو ان لوگوں کو اوپر سے کتنی محبت سے ملتے اور اندر سے بوس بھرا ہوگا ہے جب ہوت ہوت کی ان کے سوچنی آش انہیں چھوڑو تو مجھے بتاو کیا فیصلہ کی ہے تو انہیں شادی گے ہاں مگر اگر مگر کیا ہوتے شریہ اور سیدھی بات کرو مجھے محرو سے اجازت لینی ہوگی اجازت کیسی اجازت تم شادی کر رہے ہاں شادی کی اجازت تو لینی ہوگی نا لات جاؤں گا محرو کی طرف کیوں وہ تمہاری کیا لگتی ہے جو تم مجھ سے اجازت دھو گے وہ بیوی ہے میری اور کانونوں اس سے اجازت لیے بغیر میں دوسری شادی نہیں کر سکتا میں اس بات کو نہیں مانتے تم نے شادی کرنی ہے تب کوئی ضرورت نہیں اجازت لینے کی مما آپ سمجھنے کی کوشش کریں ہرگز نہیں بس میں دو چار روز میں سنہ کے ہاں جا رہی ہوں شادی کی تاری تیہ کرنے آخر اتنی جلدی کی اس بات کیا آپ کو ہے جلدی مجھے مجھے اسے جلدی گھر لانے اگر آپ اتنی جلدی بہو لانا چاہتی ہیں تو محرو کو لے زبان بند رکھو گی یا نہیں آپ نے خود ہی کہا کہ آپ کو جلدی بہو لانے یہ آپشن سبچیکش ہے کہیں جا رہی ہوں گیا امیم نہیں جانا تو کہیں نہیں ہے اچھی لگ رہے ہو ایسے ہی رہا کرو میک اپ ویک اپ کر کے خوشباش آج شہر یار آئیں گے نہیں آئے گا وہ کیوں نہیں آئیں گے انہوں نے مجھے فون کر کے کہا ہے کہ وہ آئیں گے جھوٹ بول رہا ہوگا انہیں جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے میں آج عفت کے گھر گئی تھی کیوں کیوں گئی آپ وہاں میں چاہتے ہوں کہ تم اپنے گھر چلی جاؤں آپ لوگوں نے میرا تماشا بنا کے رکھا ہے کبھی آپ وہاں چلی جاتی ہیں کبھی دادوں وہاں چلی جاتی ہیں کیوں میری بیعزتی کرانے پر تل ہیں آپ لوگ اس میں بیعزتی کی کونسی بات ہے ہے بیعزتی کی بات میری زندگی ہے چہریار آئے یا نہ آئے آپ لوگ خاموش رہیں تم خفا کیوں ہو رہی ہوں میں خفا نہیں ہو رہی ہوں لیکن آپ لوگوں نے مجھے کیا سمجھ رکھا ہے ہے اتنی بڑی ہو گئی ہوں کہ میں اپنے فیصلے خود کر سکتی ہوں میرے بارے میں سوچنا فیصلہ کرنا چھوڑ دیمی موسیقی یا اللہ میں شہری کو کیسے روکوں کہ وہ محروں کی طرف نہ جائے کمبخت کی شکل ہی ایسی ہے کہ یہ تو سنہ کو بھولی جائے گا کہہ رہا ہے اجازت لینے جا رہا ہوں اور وہاں دادی اور چچا کے دباؤ میں آکر کہیں محروں کو سادھی نہ لے آئے پھر کیا ہوگا میں ہار جاؤں گی نہیں ایسا کبھی نہیں ہو سکتا افت اور شکست کھا جائیں ہم امپوسیل سنہ سے کہوں شہریار کو بھلا لے نہیں نہیں شاید شہری نہ جائے تو پھر کیا کروں موسیقے میں ہرا میکے رو موسیقے